اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہمان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رات کو برطن نہ صاف کرنے کے نقصانات بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے اس بارے میں آپ کو آگے تفصیل سے بتایا جائے گا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں کیوں بے برکتی ہوتی ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت فنایا کہ کیا تم رات کو برطن دو کر سوتی ہو یا جھوٹے برطن اسی طرح سے چھوڑ کر سو جاتی ہو تو اس عورت نے کہا میں تو رات کو برطن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی یہی وجہ ہے اس لیے رات کو برطن صاف کر کے سویا کرو اس بات سے معلوم ہوا کہ رات کو جھوٹے برطن چھوڑنے نہیں چاہیے اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر برطنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندہ چھوڑ دیا جائے تو ان میں نقصان دے قسم کے بکتیریاں پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ مختلف عیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں اور ظاہری اسی بات ہے کہ جب برطنوں میں کھانے پینے کے اشتیاہ ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی ان میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ رات کو برطن دھو کر سوئیں دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آحادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی تعلیم سامنے نہیں آئے جس میں رات کو برطن دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں کوئی تشریح ہو لیکن رات کو سونے سے پہلے برطنوں کو ڈامپنے کے بارے میں تاقیر ملتی ہے اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جن میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برطنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈامپ دیا جائے اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم آز کم ایک لکڑی ہی سئی بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دی جائے اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برطنوں کو نہیں چھوٹا ایک اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے اور جس جس کا مو باندھ نہ ہو اور جو برطن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اترتی ہے کتنی بڑی حکمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کو اپنا کر اپنا روز کا معمول بنا لیں تا کہ ہم ہر قسم کی مسئیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین